اگلا سوال علی بھئی آپ نے ایک لیکچر میں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک مختصر مگر جامع تصنیف کا ذکر کیا تھا جس کے مولف عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب ہیں اس بک کی سوفٹ کاپی تو آپ کے ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر موجود ہے لیکن ہارڈ کاپی کسی بھی بک شاپ پر نہیں مل رہی پلیس اس حوالے سے کوئی مکتبہ ہو تو اس کا ایڈریس یا فون نمبر ضرور شیئر فرما دیں دیکھیں جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی میں نے اسی وقت بتایا تھا یہ جو مختصر سیرت الرسول کتاب ہے نا شیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب المتوفہ بارہ سو بیالیس ہجری یہ کتاب صرف عربی کے اندر دار السلام والوں نے شائع کی ہے اس کا اردو ترجمہ ہمارے جہلم شہر سے نائنٹین نائنٹی میں چھپا تھا اس کے بعد چار پانچ دفعہ پرنٹ ہو چکا ہے اس کے رائٹ صرف ان کے پاس تھے اس اعتبار سے کہ انہوں نے اس وقت تو آپ پتہ ہے کاتب کی رائٹنگ ہوتی تھی لاکہ روپیہ لگتا تھا کمپوزنگ والا چکر تو نہیں ہوتا تھا تو یہ کئی سال تک انہوں نے ہزاروں کاپیاں مفت بانٹی ہے ہمارے جہلم میں شاید ہی کوئی گھار ہو جس میں وہ کتاب نہ ہو قطع نظر کے وہ بریلوی ہیں دیوبندی ہیں اہل ایدیس ہیں یہاں پہ مفت وہ بانٹی گئی کتاب باڑھتے رہے پھر جب آپ کو پتہ ہے وہ کسی چندے کی بنیاد پہ ہی چال رہا ہوتا ہے جب وہ چندہ رک گیا تو انہوں نے وہ مفت پرنٹنگ اس کی باند کر دی اور پھر پرنٹنگ بھی باند ہو گئی اب یہ جب ہماری ویڈیو ریکارڈ ہوئی اور اس میں پھر کافی لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کہ یار اس کو دوبارہ پرنٹ کریں تو انہوں نے اب دوبارہ اس کی پرنٹنگ کروائی ہے لیکن اب ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے اور انہوں نے اس کو بیچنے کے اوپر رکھ دیا بارل ہم نے تھوڑی ان کی منت سماجت کر کے ان سے یعنی تھوڑے سے پروفٹ کے اوپر ہی ان کے پروفٹ کے اوپر وہ کتابیں اٹھا لی ہیں کچھ تو اب آپ ہماری ایکیڈوی میں رابطہ کر سکتے ہیں صبح نو سے شام پانچ بجے تک پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو کال کر کے آپ ٹی سی ایس میں آپ کو ایک کوپی سکس ہنڈر روپیز میں مل جائے گی ویسے اس کے اوپر جو قیمت مارکیٹ پہ رکھی ہوئی ہے وہ بارہ سو ہے اور وہ بارہ سو بتا کے آپ کو آٹھ سو کی دیں گے یا بہت کر لیا تو چھ سو کی دے دیں گے کہ یہ آپ کو آدھی قیمت پہ دے رہے ہیں ہم آپ کو ویڈ ٹی سی ایس آپ کے گھر میں چھے سو گی پہنچائیں گے صرف ٹی سی ایس کا خرچہ ہی تھری انڈرڈ بلاسک ہے تو وہ آپ اکیڈمی میں رابطہ کریں ہارڈ کوپیز ہم نے اویلیبل کر لی ہیں اور یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں مختصر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب تلخیص ہے ان بڑی سیرت کی کتاب ہوگی آپ کو بتا اس امت میں سب سے پہلے سیرت کی کتاب جو پوری دنیا میں ایتھینٹک مانی جاتی ہے جسٹ لائک اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری ہے نا جو اس کا مرتبہ ہے نا سیرت میں امام بخاری سے بھی سو سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں تابعی بلکہ تابعین کی تو تصنیف ہی آپ کو نہیں ملتی ہے یہ ایک ایسی تصنیف تابع کی لکھی ہوئی ہے ایک صحابی کے شاگرد کی جس کو اللہ نے پوری دنیا میں پذیر آئی دی ہے کیونکہ کتابوں کا سلسرہ تبا تابعین سے شروع ہے تابعی اگر کوئی ہے نا اس کی کتاب پوری دنیا میں چل رہی ہے اور اب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے وہ ہے امام ابن اسحاق المتوفہ 150 ہجری جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دس سال وضو کروایا اس کو سیرت لی ابن اسحاق کہا جاتا ہے یعنی ابن اسحاق کی لکھیوی سیرت اسی میں موقعول ہے جو امام بھئی حقی نے بھی لیا تھا کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال بارہ ربی الاول کو سنوار کے دن پیدا ہوئے یہ وہی ہے اس سیرت کی کتاب تو بہت ڈیٹیل ہے یہ آپ کو جتنی نبی علیہ السلام کی بائیو گرافی پر فلمیں بھی مل رہی ہیں نا اس پر پہلے نمبر پر لکھا ہوتا ہے سیرت ابن اسحاق ان سے آلماس پچاس ساٹھ سال کے بعد ایک اور بزرگائے امام ابن حشام المتوفہ 218 ہجری وہ بھی امام بخاری سے چالیس پچاس سال پہلے کے بزرگ ہیں امام بخاری تو 256 میں فوت ہوئے ہیں ابن حشام 218 میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے اس کی تلخیص لکھی اس کو کہتے ہیں سیرت ابن حشام اور اس کی پذیرائی ابن اسحاق سے بھی زیادہ ہوئی یہ بھی اردو میں ویلیبل ہے دنیا میں سب سے ایتھینٹک سیرت کی کتاب کوئی مانی جاتی ہے نا تو سیرت ابن حشام ہے کیونکہ انہوں نے کافی جو اسرائیلی روایتیں وہ ہٹا کے نا اس کو تلخیص کر دی تھی ابن اسحاق کی پھر کئی سو سال تک اس کے اوپر کام نہیں ہوا لوگ اسی کو کوٹ کرتے رہے محمد عبدالباب صاحب کے جو بیٹے تھے عبداللہ یہ دوسرے نمبر کا ان کا بیٹا ہے بڑے بیٹے کا نام ہے حسین دوسرے کا نام ہے عبداللہ تیسرے کا نام ہے حسن چوتھے کا نام ہے علی اب دیکھیں ساہا آئیمہ علی بیعت والے نام ہے محمد عبدالباب صاحب کے بیٹوں کے اچھا تو یہ جو دوسرے نمبر کا بیٹا تھا آج سے دو سو سال پہلے یہ فوت ہوئے ہیں بارہ سو بیالیس ہجری اب جے چال رہا ہے چودہ سو اکتالیس ہجری انہوں نے ابن شام کی بھی تلخیص کی اور مختصر سیرت الرسول لکھی جو ہمارے جامعہ علوم اصریہ جیلم سے پہلی دفعہ اردو میں ترجمہ کر کے یہاں پہ جو ایک اہل حدیث عالم تھے علامہ مدنی رحمہ اللہ تعالی بڑے جذبے والے تھے انہوں نے پوری زندگی اس کو فری تقسیم کیا اور انہوں نے یہ کمیٹمنٹ کی تھی کہ میں اس کو بیچوں گا نہیں اور وہ اپنی زندگی وفاد تک اس کے اوپر قائم رہے اور وہ دیتے رہے بعد میں بھی کافی عرصہ اب بجٹ کی کمی تھی تو انہوں نے لگایا تو پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں تو نو پرافر نو لاس پہ آپ دیں نا ہم تاکہ لوگوں کو کم از کم یہ دیں لوگ تو خریدنے کے لیے بھی تیار ہیں تو اب وہ ماشاءاللہ آگئی بلکہ وہ پیچھے سے دونوں دکھائیں جی مجھے پرانے والی بھی اور نئی والی بھی میں ذرا دکھا دوں اب نئی والی جو ہے نا اس کے گتہ بھی ذرا اچھی کالٹی کا انہوں نے آم سٹینڈرڈ سائز کے اوپر لے آئے ہیں پرانے والی بھی لے آئے ہیں ساتھ ہی پڑی بھی ہے یہ پرنٹ ہوگی ہے جی اس میں میں نے خلفہ راشدین کی سیرت کے حوالے سے وہ حوالے پیش کی تھے نا سیدنالی کے حوالے سے جنگ جمل صفی نیروان کے بھی یہ بھی سارے کہ سارے ماشاءاللہ اس میں موجود ہیں یہ وہ پرانے والی ہے جو میں نے اس میں دکھائی تھی اور یہ نئی والی ہے جو میری لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہے یہ نئی والی ہے یہ رائٹ سائیڈ والی جو ہے یہ پرانے والی ہے تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ آلموسٹ ہزار صفوں کے اوپر ہے تو آپ کو چھے سو رپے میں ہم ٹی سی ایس گھار بھی جوا دیں گے اور اگر آپ یہاں کے بائی ہینڈ لیں گے پھر آپ کو فائی ہنڈرڈ کیے ملے گی چونکہ ٹی سی ایس کے حوالے سے ہمارے ان کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے ٹی سی ایس والوں کے ساتھ تو ہم اس کو آلموسٹ مینج کر لیتے ہیں کسی حد تک پھر ہمارا یہ بھی ہوتا ہے جو ڈاگ میں منگوار ہے اچارہ آنی سکرا تو ہماری اکیڈمی کی اپنے بھی بجٹ سے کچھ پیسے لگ جائیں تو ہم اس کو کموڈیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نو پرافٹ نو لاس کے اوپر اس معاملے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ سیرت مختصر سیرت الرسول انہوں نے اس کی تلخیص کی اور اس وقت جو دنیا میں سب سے مشہور کتاب سیرت کی مانی جاتی ہے جس سے شاہ فیصل اوارڈ بھی ملا تھا الرحیق المختوم صفی و رمان مبارک پوری ایک اہل حدیث علم تھے انڈیا کے انہوں نے لکھی وہ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں 2006 میں چودہ سال پہلے آپ کو حیران کن وابتہ ہوں ہم اس مقابلے میں پانچ بندوں کی کتابوں کو اوارڈ ملا اس میں پہلی کتاب الرحیق المختوم تھی یہ عربی میں لکھی گئی ہے پہلے بھی وہ انڈین عالم تھے دوسرے بھی انڈین تھے تیسرے بھی ایک اور نان عرب تھے چوتھا کوئی عربی تھا جس کو انام ملے پہلے تین انام عجمیوں کو ملے ہیں اور عربی میں لکھنے کے اس الرحیق المختوم میں بھی اکثر حوالے جو ہے نا وہ اس کتاب کے ہیں محتصر سیرت رسول کے یعنی انہوں نے اتنی ویلیو اڈیشن کی ہے تو اس لیے یہ سیرت پہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کتاب میرے خیال ہے یہ کتاب ایک آپ کو اوورال عمر سیریز میں جو کچھ انہوں نے نبی الاسلام کی مبارک زندگی تک جو دکھایا ہے نا کہ آپ کی ریولیشن کس طرح مکہ سے شروع ہو کے آپ کی وفات تک کس لیول تک پہنچی ہے وہ آلموسٹ انہوں نے کور کیا اس میں بھی مطلب کچھ ایک چیزیں سکپ بھی ہوئی ہیں لیکن اوورال ایک اچھی کوشش ہے تو یہ کتاب سیرت پہ بھی اکثر لوگ پوچھتے تھے تو میں تو سب سے پہلے سیرت پہ کتاب آپ کو یہ والی بتاتا ہوں قرآن جی صحیح مسلم میں حدیث ہیں امم آئیشہ سے پوچھا گیا نبی الاسلام کے اخلاق اور سیرت کیسی دیتا ان کا قرآن نہیں پڑھتے وہ تو پریکٹیکل لائف ہے نا پوری آپ کی ایک زندگی باقی ہم لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ الاسلام کی بالکل ایک نیجی لیول پہ جو آپ کی شمائل یعنی آپ کی جو زندگی گیٹ اپ کیسا اٹھنا بیٹھنا اتنی ڈیٹل تو سارے قرآن تو صرف آپ کی دعوت کو ڈیل کرتا ہے تو وہ آپ کو یہ کتاب آلموسٹ یہ آٹھ سو آٹھ صفحے ہیں جی اس کتاب کے تو آٹھ سو صفحوں میں یہ کتاب ہے تو اس کی تو فوٹو کا بھی آپ کو آٹھ سو رپے میں مشکل سے ہوگی تو یہ تو ہم آپ کو ٹی سی اے سمیت چھ سو رپے کی اتنے موٹے گتے میں یہ اچھی پرنٹنگ ہوئی بھی آپ کے گھر پہنچے گی تو جن لوگوں کو شوق ہے وہ یہ کتاب منگوائیں ضرور ہمارا اس میں کوئی نفع نہیں ہے آپ کے پوائنٹ آف یو سے میں اگر مشکات کا تعرف کرواتا ہوں یا حدیث کی کتابوں کا یا صیرت کی کتابوں کا اس لیے تاکہ جن کو پڑھنے کا شوق ہے ہم تو یہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ اور جب ضرورت پڑھتی ہے پڑھتے ہیں حوالے کو اٹھ کرنے کے لیے ایک مسلسل شغف رکھا میں پڑھائی کا تو آپ لوگ بھی شغف ذرا پیدا کریں کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑیں بابوں کے ساتھ نہ جھوڑیں چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں حوالوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ جھوڑیں اس کتاب میں ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن مختصر سے ٹائم پہ دس چھوٹے چھوٹے حوالے دوں گا اور ان کی انجیننگ نہیں کروں گا اس کے لیے آپ میرا ریسرچ پیپر فائی بی پڑھیں جس کا مطار اینڈ پہ کراؤں گا پہلے اکرا دیا تو آپ کو برا لگے گا اس کے اوپر آپ مولا علی والا چپٹر نکالیں سر اینڈ پہ جا کے آتا ہے مولا علی کے اوپر چپٹر سیروں تو رسول لکھی ہے اور ساتھ خلفہ راشدین کی بھی لکھی ہے انہوں نے مختصر سی خلاف دے راشدہ کے اوپر مولا علی والا چپٹر ان کا سٹارٹ ہوتا ہے جی پیج نمبر سیون ایٹی ون حضرت علی ابن عبی طالب کی خلافت سیون ایٹی ٹو پیج پہ یہ پہلا ریفرنس میں پڑھ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ اہل عدیس سے ماذرت کے ساتھ اور جو علمی کتابی مسلمان ہے پوری دنیا میں کسی بھی فرقے میں ہے ان کو خوش کرنے کے لئے ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں سنیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اہل شام سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بیعت نہیں کی پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں ایانت یعنی مدد کرنے اور اس پر رضا مندی کا الزام بھی دھار دیا مگر اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا میں امیر شام کے بارے میں کوئی کومیٹس نہیں کرتا یہ جو کر دی ہیں یہ خود ہی کافی ہیں اور یہ بلکہ صحیح بات لکھی ہے اس کے سپورٹ میں میں گھنٹوں بول سکتا ہوں نہیں بولوں گا چونکہ یہ خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو مجھے سرٹیفئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اہل عدیس کے امام ہیں دوسرا ریفرنس جنگ جمل کے کونٹیکس میں وہ لکھتے ہیں اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا وہ جانے لگی تو لوگ ان کو ودا کرنے کے لیے دور تک ان کے ساتھ گئے یہ ودا لفظ نہیں ہوتا ودا ہوتا ہے زبر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سفر خرچ کا انتظام بھی کیا اس طرح وہ باحفاظت اور صحیح سلامت گھر پہنچیں بعد میں وہ اپنے سفر کو یاد کر کے اس قدر روتی کہ آنسوں سے ان کا دوبٹہ بھیگ جایا کرتا اور کہتی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی کاش میں اس واقعے سے بیس سال پہلے ہی مر جاتی ظاہر ہے قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رو تو وہ اس چیز کو یاد کرتی تھی پھر حوپ کے کتے بھی بھونکے وہ بھی عدیث ہے جامعہ اس میں مصند آمد میں باقی اب میں اس میں نہیں بولوں گا وہ فائی بھی میں آپ پڑھ لی جائے گا میں ہنٹ پہ بتا دوں گا ریفرنس نمبر تھری جنگ سفین کے بارے میں لکھتے ہیں امار کی شہادت کے بعد امر ابن آس نے لڑائی چھوڑ دی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی حضرت معاویر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا آپ نے لڑائی کیوں ترک کی ہے انہوں نے کہا ہم نے امار کو قتل کر دیا ہے اور میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی معلوم ہوا کہ ہم تو باغی ہیں اس پہ حضرت معاویر بولے خاموش رہ واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پشاب میں پھسلتے ہو یعنی تم یہ دیس بھی جانتے ہو جیسے اونٹ پشاب کر کے بیٹھ جاتا ہے تو کام تو تمہوں نے خود ڈالا ہے میرے ساتھ مل کے اور اب اپنی غلطی خود آئیلائٹ کر رہے ہوں کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے ان کو تو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے ان کا حضرت عمار جو لڑنے آئے تھے حضرت علی کے ساتھ نہ آتے تو نہ قتل ہوتے یہی طریقے سے ہے کہ نہ آپ روڈ پہ چڑھتے نہ ایکسیڈنٹ ہوتا نہ قتل ہوتے اچھا آگے سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضرت معاویہ کی اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر میں نے ان کو قتل کیا ہے یعنی حضرت عمار کو تو پھر اپنے چچا حضرت حمزہ کو آن حضرت نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا اے فقیدیتی انٹی وینم الزامی جواب کہ اگر حضرت عمزہ حضور کی طرح لڑتے میں مارے گئے ہیں تو کیا حضور نے قتل کروایا ہے کبھی کافروں کے مقابلے پہ بھیجا اگر عمار کو میں نے تیرے مقابلے پہ بھیجا ہے امیر شام کے مقابلے پہ تو مجھے تم قتل ٹھر رہے ہیں یعنی وہ انٹی وینم والا جواب دیا چوتھا ریفرنس جنگ نہروان کے بارے میں یہ وہ باتیں جو پبلی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ کی ہوئی ہیں انہوں نے پرنٹ کر رہے ہیں مفت مانٹ رہے ہیں جنگ نہروان خوارج کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ کافی انہوں نے ڈسکیشن کیا ہے اس میں لکھتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا خوارج کے بارے میں وہ جو بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے انٹ پہ وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں کہ علی نے ان کو قتل کیا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا انہوں نے اس آدمی کو لانے کا حکم دیا جس آدمی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان کا سرغنہ وہ ہوگا جس کا ایک بازو کٹا ہوگا اور اس کی جگہ گوش کا ایک لو تھڑا لٹک رہا ہوگا تو اس کی لاش تین دفعہ ڈھونڈی گئی بخاری مسلم میں آتا ہے نہیں ملی پھر حضرت علی خود گئے اور لاشوں میں سے نیچے سے نکالی تو وہاں پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ حضرت علی حق پہ ہے کیونکہ نبیل اسلام نے پہلی فرمایا تھا کہ یہ ان کے سرغنہ کی نشانی ہوگی پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر عضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ فوج جو خوارج سے لڑے گی اس کے ثواب کو جان لے جو آہ حضرت کی زبانی ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو وہ مزید عمل کرنے کی ضرورتی محسوس نہ کریں اور اسی پر بھروسہ کر لیں یعنی خوارج کے خلاف لڑنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے بعد خارجیوں کے خلاف لڑنے والوں کو اور کوئی نیکی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اہلِ بدر کی ہر غلطی معاف ہے اس طرح خوارج کے خلاف جو حضرت علی کے ساتھی تھے ان کے بارے میں مسلم شریف انہوں نے ویسے لکے حضرت ابو بکر سے مروی ہے حضرت علی سے ہی مروی ہے اور اس کے سٹارڈ میں حضرت علی وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے میں یہ برداشت کر لوں گا لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود رسول اللہ سے نہ سنی اور میں تمہیں بیان کروں یعنی حدیث معاملے میں اتنی اتحاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاچھوہ ریفرنس یہ کہتے ہیں نا جی وہ عزت عثمان کو عبدالعہ ونے صباح اور پتہ نہیں کوئی یہودی پارٹی تھی آل امیہ کو بچانے کے لئے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کی ہے آل امیہ کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں ان کے گورنوں کی وجہ سے انہوں نے حضرت عثمان کا چپٹر پڑھیں کہیں نہیں ڈالا عبدالعہ ونے صباح کا نام تک نہیں لکھا الٹا حضرت علی والے چپٹر میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے رافدی تھے وہ حضرت علی کے دور میں نکلے ہیں اس کے اوپر پورا چپٹر نو نے بنایا ہے فرقہ غالیہ کا خروج حضرت علی کے زمانے میں ایک غالی فرقہ پیدا ہوا کرتے کرتے نا انڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے غلام کمبر کو بلایا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا جن لوگوں نے حضرت علی کے لیے علویت کلیم کی تھی جس کی باقیات آج کل یہ نسہری ہیں اور پھر وہ بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت ابن عباس تک بات پہنچی تو وہ کہتے کاش حضرت علی ایسا نہ کرتے کیونکہ یہ سزا آگ میں جلانے والی اللہ کے ساتھ خاص ہے مخلوق نہیں جلا سکتی تو حضرت علی نے کہا کہ ابن عباس نے سچ کہا اور ابودعود میں ہے کہ انہوں نے کہا کاش مجھے یہ پتا ہوتا پہلے یعنی حضرت علی نے جان بوچ کے ایسا نہیں کیا تھا لیکن حضرت علی کا غصہ اتنا تھا کہ مجھے خدا کے مقابلے پر ٹھہرا رہے ہیں تو انہوں نے ان کو قتل کی وجہ آگ میں جلوایا تھا یہ تو خود مان رہے ہیں اس میں اچھا جی ریفنس نمبر سکس حضرت علی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لباس اور خوراک میں آپ کی سادگی بیان سے باہر ہے آپ کا عمل اور فضل اسلام کی طرف سبقت اور رسول اللہ کی معیت میں کفار سے جہاد عزر من الشمس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لکھتے ہیں امام عم رنبل اور قاضی اسماعیل بن اسحاق کہتے ہیں اور یہ صحیح سنت سے المصر علاقے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب میں جتنی احادیث مروی ہیں دوسرے کسی آدمی کے فضائل اور مناقب میں اتنی احادیث نہیں ہیں اے لکھرے دے جی سعودیہ علیہ وعبی اور پاکستانی وعبی کے کہہ رہے ہیں وہ رین دو میں آج نہیں آج اپنے مزرگن رو ریفرنس نمبر سیون وہی جو ہم کہتے ہیں حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا انہوں نے بھی وہی لکھا کسی نے کہا کیا آپ اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو نامزد کریں گے انہوں نے فرمایا نہیں میں تمہیں اسی طرح چھوڑوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ گئے تھے بعض نے کہا کہ آپ لوگوں سے حسن کے لیے بیعت لے لیں تو آپ کے انتقال کے بعد ہم آپ کی کمی محسوس نہیں کریں گے فرمایا میں نہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں یہ تمہارا اپنے چوائز ہے میں یہ کام نہیں کروں گا یہ بات ہے سب خلافت و ملوکیت میں یہ فرق ہے ریفرنس نمبر ایٹ سر یہ سب سے کڑوا ہے اور آیا آٹھ نفر پہ ہے جنت کے بھی آٹھ دروازے ہیں بہاری مسلم میں آیا ہے کہ رمضان میں وہ آٹھوں دروازے کھول دیا جاتے ہیں مسلم شریف میں ہے جو وضو کے بعد اشہد باللہ الہ الا اللہ اشہد انہ محمد عبد الرسول پڑھ لے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا جاتے ہیں تو سر ریفرنس نمبر آٹھ ورڈ بی ورڈ بنو امیہ حضرت علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی اور قدر و منظرت میں اضافہ ہو گیا عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ ساٹھ سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے یہ ساب کا لفظ نہیں ہے عربی کھولیں شتم کا لفظ ہے ساب کا ترجمہ تنقید بھی ہو جاتا ہے اس لفظ کا نہیں ہوتا سب وہ شتم جو ہم بولتے ہیں اور یہ نہ سمجھے گی انہوں نے کہانی لکھی سر صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن عدیس لعناللہ ابتراب کہتے تھے ابو تراب علی بن ابی طالب پر لانت یہ لفظ بولتے تھے نعوذ باللہ آل امیہ تو یہ آپ کے بذور ٹھیک لکھ رہے ہیں ساٹھ سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی آگے الفاظ بڑے سخت ہیں دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرا دیا وہ کہتے ہیں مولا علی کو اللہ نے کھڑا کیا دین کی عمارت کے طور پر یہ دنیا کے جو پرستار تھے نا آل امیہ انہوں نے اس کو گرانے کی کوشش کی لیکن دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منحدم کر دیا وہ کہتے ہیں آل امیہ کے پلے کوئی شیح اے بھی تھی نا وہ بھی انہوں نے گوا دی حضرت علی کو یہ کی تنقیص نہیں کر سکے ہر طرف علی علی ہو رہی ہے وہ سر ناسبیوں کی مسجد میں بھی چار خلفاء کے نام لکھے ہوتے ہیں پیچھے کہہ رہے گیا علی کو کون نیچے کر سکتا ہے ناسبیت کو ہوا دینے والے لوگ بھی ہاک چار یار کہتے ہیں ہاک پانچ یار نہیں کہتے اس سے بڑی کیا جیت ہوگی سیکنڈ لاس ریفرنس نمبر نائن وہ یدیس لکھی ہے بودو ترمزی کی کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے کونٹیکس میں لکھتے ہیں اور حضرت علی کی خلافت چار سال اور آٹھ مینے ہے اس کو حدیث میں تیس سال اس لیے کہا گیا کہ اصل مدت اس کے قریب قریب ہے یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کو اس میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کو مکمل کرتی ہے وہ کہتے ہیں حضرت حسن کے جو چھ مہینے ہیں وہ ملا کے یہ تیس سال پورے ہوتے ہیں یہ تو ابن تیمیہ نے مناجد سننہ میں لکھا ہے کہ ربیل اول میں نبیل اسلام کی وحاد ہوئی گیارہ اجری میں اور ربیل اول اکتالیس اجری میں صلح حسن ہوئے حضرت حسن کی صلح پر تیس سال پورے ہوتے ہیں تو خلیفہ راشد پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی اور یہ محمد عبدالعب صاحب کے بیٹے بھی یہ وعد مان رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں آخری ریفرنس ہے خلافت حسن کے اوپر انہیں چپٹر باندھے اس کے بعد صلح حسن کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کنکلوڈ کیا ہے اور حضرت حسن کا خطبہ نکل کیا ہے جو انہوں نے معاویہ سے صلح کے بعد دیا تھا اس خدا کے شکر ہے جس نے ہمارے ذریعے تمہارے پہلوں کو ہدایت بکشی یعنی انہوں نے کہا کہ تمہارے باوشداد کو اللہ نے ہم بنو حاشم کے ذریعے ہدایت دی اور ہمارے ذریعے تمہارے پچھلوں کا خون بند کیا آج بھی ہم نے ہی قروانی کی ہے اور اپنی مسنح چھوڑی ہے قتل و غارت سے بچایا ہے تمہیں وہ دوزخ کی آگ سے بچایا تھا اور یہ دنیا کی آگ سے بچا لیا سب سے بڑی دانائی پریزگاری ہے اور سب سے بڑا ایڈز بدکاری ہے پھر میرے اور معاویہ کے درمیان جو اختلاع پڑ گیا تھا قطع نظر اس سے کہ وہ حق پر تھے یا میں حق پر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسئلت اور ان کے خون بند کرنے کے لیے اپنے اس حق سے دسبردار ہو گیا ہوں اور بخاری میں بھی یہ حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے صلاح ہوگی اس میں امپلائیڈ ہے کہ سامنے والا اٹھ درمی پہ ہوگا اس کی وجہ سے صلاح ہوگی اس کی وجہ سے نہیں یہاں کہتے ہیں انہوں ان کی وجہ سے صلاح ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمارا ہے اس کی وجہ سے ہوگی یہ اپنی پوسٹ چھوڑے گا پھر معاویہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مو کر کے فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے یہ حکومت یا کچھ مدت کے لیے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے یعنی دنیا میں کچھ فائدہ ہے اٹھا لو مجھے نہیں پتا اللہ نے تمہیں عزمائش میں ڈالا ہے تو یہ دونوں باتیں ہوئیں عزمائش میں بھی ڈالے اور فتنے کا بھی شکار ہوئے اور یہ حقائق اگر آپ کو جاننے ہو تو دنیا میں ایک پانفلٹ ہے جس کا عنوان ہے فائی بی رسج پیپر سر یہ ہاں واقعہ کربلا کا کہانی پس منظر نہیں حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو سے زیادہ حدیث ہیں بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ایک ایک نمبر پہ کئی حدیث ہیں مثلا تیتیس نمبر پہ آٹھ حدیث ہیں آٹھ ترک غدیر خم کے سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین تک پوری اسلامی ہسٹری کور ہوئی ہے حقیقی خلفہ راشدین کون ہے جنگ جمل صفین نیروان شہادت عثمان کے اصلی اسباب سلیح حسن حضرت معاویہ کا دور ملوکیت یزید کی ولی اہدی اور شہادت حسین ابن علی رضی اللہ انہم اجمائین وعلیم السلام اجمائین یہ الحمدللہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے ہماری ویب سائٹ الیسنتپاک ڈاٹ کوم پہ آپ ریسرچ پیپرز والے پورشن سے موف ڈاؤنلوڈ اس کا پی ڈی ایف کریں گروپ میں رابطہ کر کے وٹس ایپ کے ذریعے پی ڈی ایف منگوالیں اس میں اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہیں تحکیم کی ضرورت نہیں اور جن پہ تحکیم کی ضرورت تھی میں نے دور عاظر کے بڑے بڑے محدثین شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی شیخ شویب ارنوت رحمہ اللہ تعالی شیخ سلیم اسد اور غلام اسوہ زہیر حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس جو زبیلی زیر صاحب کے باغی شاگرد لیکن تحکیم تو لگا بیٹھے میں وہ اور ہم نے اس میں ڈالی بھی ہے اور باقی لوگ میں تو مطلب جس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ پروموٹ کروں گا سب کی تحکیم کے ساتھ ہے اور یہ خیالی پس منظر نہیں ہے احادیث کی روشنی میں ہے یہ سلاودین یوسف صاحب کی جھوٹی تاریخ یا وہ سنابلی کی لکھیوی جھوٹی تاریخ نہیں ہے احادیث ہیں جو کہ خلافت و ملوکیت مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کا حدیثی دفاع ہے حدیث کی روشنی میں تو سر یہ آپ مفت منگوا سکتے ہیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے یہ اور اس کے ساتھ آٹھ رسرچ پیپر اور اور تین اذکار کارڈ بارہ کا پیکج فری بلکل منگوا سکتے ہیں اگر افورڈ نہیں کر سکتے اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو نو پرافٹ اور تھوڑے سے لاس پر جو اکیڈمی مرداش کرتی ہے آپ کو ڈاک میں مل جائے گا صبح نو سے لے کر شام تک آپ رابطہ کریں ٹو ہنڈرڈ روپیز ہم نے رکھیں ایک رسرچ پیپر نہیں سر یہ رسرچ پیپر کی فوٹو کاپی بھی آپ جو کلرڈ ہم نے پرنٹ کیے ہیں فوٹو کاپی بلیک انڈ وائٹ ایٹی گرام پیج پہ جس میں ہم نے پرنٹ کیا ہے دو سو کی فوٹو کاپی نین کی ہوتی جو ہم کلرڈ آپ کو دے رہے ہیں اور جو ضرورت ماند ہے ہم اس سے سیٹیفکیٹ بھی نہیں بنوائیں گے بس صرف وہ اللہ کو عالم و ناظر جانتا وہ کہہ دے میں ضرورت ماند ہوں ہم کوئی تحقیق نہیں کریں گے فری بجوائیں گے اور یہ قیمت بھی اس لئے رکھی کہ بعد لوگ اس کو میس یوز کر رہے تھے پھر بھی اس کو نو پروفٹ اور تھوڑے سے لاس پہ ہی رکھی صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پر رابطہ کریں پلس نائن ٹو کے کورٹ کے ساتھ تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو کال کریں انشاءاللہ آپ کے گھر یہ آ جائے گی اس کو پڑھیں اور جس کو زیادہ جلدی ہے تو ویب سائٹ سے ابھی ڈاؤنلوڈ کریں اور پرنٹ آؤٹل نکالنے چالیز پچاس روپے کا نکل آئے گا تو انشاءاللہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اصل میں احادیث کے ماننے والے کون ہے اور صرف اہل احادیث کا لیبل لگانے والے کون ہے یہ بڑا مشکل کام ہے ٹھیک ہوگا جی میرے حال ہے اس کو مجلس کو یہی پر کنکلوڈ کرتے ہیں ازانیں شروع ہوا چاہتی ہیں بکیہ سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس میں ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی گنت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ و خیران